السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور یار بہت بڑا ہی مسئلہ ہو گیا میں ابھی تین چار دن سے میری روٹین بہت خراب چل رہی ہے سارے دن اتنا تھک جا رہا ہوں کہ رات کو ولوگ ایڈٹ نہیں ہو پا رہا صرف گرافک کام کر کے میں سو جا رہا ہوں ابھی بھی صبح اٹھوں کل بھی آپ لوگوں نے دیکھا کل کے ولوگ میں صبح اٹھ کے ولوگ ایڈٹ کیا اور ابھی بھی اٹھ کے ولوگ ایڈٹ کر رہا تھا لیکن یار میرے ایڈ آب پریمیئر میں کچھ مسئلہ ہو گیا جس وجہ سے اس میں وائس نہیں آ رہا ویڈیو چل رہی ہے لیکن اس میں کچھ آواز بغیرہ کچھ بھی نہیں آ رہا ابھی میں نے دوست کو کال کیا تھا میں نے کہا تھا بھائی آجاؤ آپ کیونکہ مجھے نا کل کا ولوگ اپلوڈ کر لیا ابھی تو ایڈٹ نہیں ہو آئے آپ آگے کر لو کیونکہ وہ نا کینوہ ہو گیا کیاپ کٹ وغیرہ ہو گیا یوز کرتا ہے تو اس نے کہا کہ میں آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں تو آج کل کا ولوگ جو ہے وہ تھوڑا لیٹ اپلوڈ ہوگا تو پلیز گزارہ کر لیں آپ لوگ کیونکہ دیکھیں روز ولوگ اپلوڈ ہوتا ہے بٹ آج تھوڑا لیٹ ہو جائے گا تو کوئی ایشو نہیں ہے تو آج کا ولوگ یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلوگ میں بس بیٹھا ہی ویلوگ ایڈٹ کرنے کے لیے نہیں ہوا میں نے گسے سے لیپ ٹوپ اپنا آف کر دیا ہے یا ایسی پڑا ہوئے میں نے بلایا اس کو آف کر دو دوست آئے گا تو ہی اس سے ہی کرواتے ہیں فدول میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنا اور اتنا دماغ لگانا ویسی بھی نین پوری نہیں ہوئی ہے اس ویجے سے میں نے ابھی دوست کا ویٹ کر رہا دوست آنے والا ہے دوست آ چکے ابھی میں جیسے ہی شاپ جا رہا تھا دوست آ گیا تو آپ بھی اس سے کرتے ہیں ویلوگ ایڈٹ کرواتے ہیں لیپ ٹوپ اپنا آن کر دیا تو اب ملتا ہوں ویلوگ ایڈٹ کرنے کے بات کیونکہ ارسلان بھائی کیمرے میں نہیں آتے ہیں اس ویجے سے میں کوئی نہیں لے کر آ رہا تو آپ کو ملتے ہیں ویڈیو ایڈٹ کرنے کے بعد دوست آیا تھا لیکن ویلوگ ایڈٹ نہیں ہوا تو اس نے کہا کہ یار ایڈاوپ پریمیر انسٹرول کر لو تو اس کے بعد انسٹرول کر لینا تو انشاءاللہ ہو جائے گا تو میں نے بولا چلو ٹھیکے تو میں نے وہ آن اسٹرول کر دیا تھا اور ابھی پھر انسٹرول کیا ہوں اب جا رہا ہوں ویڈیو ایڈٹ کرنے اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ویلوگ ایڈٹ نہیں ہو پایا پھر وہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ وائس نہیں آ رہا ابھی میں نے دوست کو کال کیا دوسرے کو میں نے بولا یار آؤ شاپ پر اور میرا ویلوگ ایڈٹ کر دو تو کیاپ کٹ سے تو اس نے کہا ہے میں آ رہا ہوں اب میں بھی جا رہا ہوں شاپ یار کافی زیادہ ٹینشن بھی ہوں کافی زیادہ محنت کرنے کے بعد ابھی ویڈیو اپلوڈ ہوا ہے تقریباً سارے پانچ بجے چونکہ یار مسئلہ ہو گیا تھا ایڈ آؤپ پریمیر چل لائی نہیں تھا میں ویلوگ کیسے ایڈٹ کرتا دوست کو بھی بلایا اس سے بھی ایڈٹ نہیں ہوا اتنا پریشان تھا ایک دوسرے دوست کے پاس گیا اس نے میرا ایڈ آؤپ پریمیر صحیح کیا شیٹنگ وغیرہ کیا تو الحمدللہ ایڈٹ وغیرہ کر کے فارغ ہو چکا ہوں اور کھانا بھی کھا لیا اتنا پریشان تھا میں آپ لوگ سوچ نہیں سکتے الحمدللہ کہ سارا چیز سولف ہو گیا اب میں آیا ہوں ٹیرس پر میں نے بھولا جزارہ توتو کو دیکھ لو ان لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا یا نہیں کھایا اس کے بعد کالیش کا ٹائم ہو جائے گا پھر سیدھا جاؤں گا کالیش یہ اس کی حرکتیں چیک کریں نکال دیا ہے کہیں یہ بھاگ نہیں جا کونے سے نہیں یار موبائل ہاتھ سے گر گیا تھا شکر ہے شکر ہے بچ گیا کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے ایفون اگر گر جائے تو کافی زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے الحمدللہ بچ گیا موبائل میں فوراں چیک کیا کیا ہوا ایسا تو نہیں کچھ خراب ہو گیا میں چیک کیا حمدللہ ٹھیک ہے موبائل اور یہ اوپر تینوں بیٹھے میں اور ان لوگوں کا کھانے بھی پڑھا ہے آو گیا ماننا ہے کیا اب میں جا رہا ہوں دوبارہ نیچھے تھوڑا فریش فریش تو ہو چکا ہوں جیسے بے گو اگرہ لوں گا کیونکہ کالیش کا ٹائم ہو رہا ہے جب موبائل گیرا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی کہ پتا نہیں کیا مسئلہ ہو گیا کچھ خراب تو نہیں گیا کیونکہ جب میرا پہلے موبائل خراب ہوا تھا وہ پھلکل ہری کشا گی رہا تھا صوفے سے میرے وہ بھی غصے سے میں نے پھے گیا تھا وہ سلیپ کھا کے گیر گیا تھا لیکن اس کا گیا وائس چلے گیا تھا آواز بغیرہ نیار تھا اس پیگر خراب ہو گیا تھا لیکن ابھی اس میں بھرا گیرہ ہے لیکن گلاس پہ نشان آ چکا ہے گلاس پہ جو پر پروڈیکٹر لگا ہوتا ہے اس پہ بچ گیا اب میں جانوں سیدھا نیچے دھر گیا یار میں بہت زیادہ کالیش کا ٹائم ہو چکا ہے اور ہاں آج کالیش کا لازدے ہے پھر آئی تنگ کل سے نا صوبہ کے شفت میں جاؤں گا کیونکہ پروڈیکٹ پہ کام سٹارٹ کرنا ہے تو پروڈیکٹ پہ کام سٹارٹ کروں گا تو آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گا کالیش سے آ چکا ہوں میں اور آج لازدہ کالیش کا مطلب اس ٹائم جو شام میں جاتا تھا وہ لازدہ اب جاؤں گا کل سے صوبہ کیونکہ پروڈیکٹ پہ کام کرنا اس وجہ سے ٹائم چینج ہو گیا اور یار آج میں بہت زیادہ ٹائرڈ ہو گیا ہوں میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا کیونکہ اور آج موبائل بھی گر گیا اور اتنا پریشان ہو چکا میں پتہ نہیں مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیونکہ صوبہ دس بجے لیپٹوپ لے کر بیٹھا ہوں ویلاغ ایڈٹ کرنے کے شام میں ساڑھے پانچ بجے اٹھاؤں اس وجہ سے آج کا ویلاغ بھی اچھا نہیں بنا اور بہت زیادہ ٹائرڈ ہو گیا ہوں اور کل سے جاؤں گا صوبہ کالیچ صوبہ کی شفٹ ہو گئی ہے دس سے گیارہ تو آج کا ویلاغ یہیں پہائن کرتے ہیں آپ لوگ لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن لازمی پریس کرنا دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت سارا آپ لوگ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی